اچھے الفاظ سے بلاخر مجھے بھی مخاطب کیا میں ان کا مشکور ہوں بارال یہ جو ہے ضرور ہے ان کی جو گفتگوہ ہے وہ بالکل صحیح ہے اور انشاءاللہ ابھی کوئی میٹنگ آ رہی ہے تو میں نے ایجنڈا میں نہیں رکھا تھا اب فرس تاریخ کو میٹنگ ہے تو اس پر ایجنڈا میں بھی ہم دوبارہ رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں میں نے خود وہاں پہ جی میرا دل دہل گیا کہ میں ایک دن واک کر رہا تھا وہاں پک ڈنڈی پہ تو ایک بالکل جوان بچی ہماری بیٹیوں جیسی وہ ایک سو فٹ کے درخت پہ چڑی ہوئی تھی اور کبھی لیفٹ ہینڈ سے اور کبھی رائٹ ہینڈ سے وہ درخت کی شاخیں کاٹ رہی تھی تو آدمی کا دل دہل گیا کہ وہ بغیر کسی پروٹیکشن کے وہاں پہ جا کے درخت کاٹ رہی تھی اور نیچرلی اپنی جان کو ہتیلی پہ رکھ کے وہ گئی تھی تو وہ ضرور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آدمی کو دیکھنی چاہیے چاہے نہ تھے کے لیے چاہے دوسرے علاقے ہیں تمام کو یہ جو ہے یہ فیسلیٹی ملنی چاہیے سر میں یہاں ایک تھوڑی سی اگر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ سر ہمارا یہ یقین ہے ایمان ہے کہ یہ دنیا جو ہے فانی ہے اور لوٹ کے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے اور تب ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی ہماری کوشنیں ایک دن جو ہے میشر میں قیامت کے روز ہمیں جو ہے وہ اس کا جواب دینا پڑے گا اس سلسلے میں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی اٹلیسٹ یہاں پہ جو ہمارے لوگ ہیں ہم جو یہاں پہ اوتھ لے کے آتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے سیاست میں جو لوگ ہیں وہ کم از کم راسگوئی سے بات کریں اور راسگوئی سے لوگوں کو آگے لے کر چریں کیونکہ لیڈرشپ کا بات یہی ہے کہ اپنے عوام کو ساتھ لے کر چلتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں پشتے ستر سالوں میں جس جو پاکستان ہمارے والدین نے ہم کو دیا تھا آج ہم اپنے وہ بچوں کو نہیں دے پا رہے جو چیز بھی آپ دیکھیں چاہے پاپولیشن ہے کہ چاہے ایجوکیشن ہے کہ چاہے ہیلتھ ہے پاکستان میں ہم نے روزے بتر دیکھے ہر روز اور ہم نے اچھا دن نہیں دیکھ رہے اب بات یہ ہے کہ کم از کم سیاست میں ہم جب بات کرتے ہیں تو کم از کم ہم یہ تو دیکھیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں موز سے کیا بات نکال رہے ہیں اور کس کے متعلق لکال رہے ہیں کم از کم دروغ گوئی سے ہم اجتناب کریں اور راست گوئی سے اگر آگے چلیں گے تو میرا خال ہے پاکستان کا یہی راستہ ہے آج اگر ہم یہاں بات کر رہے ہیں اسرائیل کے متعلق بات کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ بڑی دلخراش ہے میرا اور میں یہ بات اس لیے آج کر رہا ہوں کہ ایک ہمیں معلوم ہے کہ ایک پارٹی نے کچھ لوگ وہاں بجوائے تھے اور اپنے جو ہے جو ہے جو کہ ایڈوائزرز ہیں وہ اسرائیل میں گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ کیا گفتگو کی اور کس طریقے سے کی وہ ہمارے لیے ایک کانفیڈنشل گفتگو ہے جو ہم جیسے لوگوں کو معلوم نہیں ہے دوسری طرف ایک لیڈر ہے جو کہ یہ ضرور کہتا ہے کہ میں عوام کا جواب دے ہوں وہ ضرور کہتا ہے کہ میں سب کا جواب دے ہوں لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ڈرتا اللہ سے ہوں اور یہ کہنے کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اور اگر یہ جو ہے میں نے اسرائیل کو آج کے لیے آج میں اس کو جو ہے ایکسپٹ کرتا ہوں میں جو ہے اپنے جو ہے جو قائدی آزم کا فرمان ہے میں اس کے اگیس جاؤں گا اور اس کے بعد ہم اس طرح کی ایک ریلی نکالتے ہیں جی پلیز جی اس طرح کی ایک ریلی نکالتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں مانتے اسرائیل کو نہیں مانتے تو یہ گمراہی کی طرف ہم لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے جو لوگ ہیں یا ہمارے جو فالورز ہیں ان کو ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور راز گوئی نہیں درو گوئی سے ہم آگے لے کے جا رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے چاہے وہ لیڈر ہیں یہ کیا ہے اب بات یہ کہ ضمیر جو ہے آدمی کا کم از کم اس کو جواب دینا چاہیے اور اگر ضمیر مر بھی گیا تو کم از کم اس کو ٹٹولنا چاہیے کہ یہ جو گفتگو ہے یہ گفتگو نہ ہو کہ ہم جو ہے پاکستانیوں کو غلط راستے پہ نہ لے کے جائیں بہت ہو گیا بہت ہم نے مارے کھالی بہت ہم پیچھے رہ گئے کم از کم اب جو ہے اس کارڈ کو ہم استعمال نہ کریں کیونکہ یہ کارڈ غلط کارڈ ہے شکریہ جائے